نمسکار بڑھتے آتنکی حملوں کے بیچ آرمی چیف نرونے جمہو کشمیر دورے پر ہے آرمی چیف نرونے سیما پر سرکشہ انتظاموں کا جائزہ لیں گے اور لوسی سے سٹے علاقوں کا بھی دورہ کریں گے اگلی دو دن تک آرمی چیف جمہو کشمیر پر پورا فوکس کریں گے پنچ میں جاریہ انکاؤنٹر پر بڑا کھلا سا ہوا ہے جنگل میں چھپے آتنکیوں کو پاکستانی کمانڈوز نے خاص ٹریننگ دی ہوئی ہے پنچ کے جنگل میں آٹھ دنوں سے سرکشہ بلوں اور آتنکیوں کی مٹھ بھیڑ جاری ہے اس آپریشن میں اب تک نو جوان شہید ہوئے ہیں آتنک کے خلاف کشمیر میں فائنل جنگ جاری ہے آرشری نگر کے لال چوک کے بعد سرکشہ بلوں نے سرپرائز سرچ آپریشن کیا اور ایک ایک واہن کی گہنطہ سے تلاشی لی ٹارگیٹ کلنگ کے بڑھتے ماملوں کے چلتے ایریا جو میننس ابھیان تیز کیا گیا ہے پنچ آپریشن میں شہید ہوئے چیری کے جوان اجیر اوتیلا کے انتیم سنسکار میں ہر آنکھ نم نظر آئی شہید اجیر اوتیلا کا انتیم سنسکار پوری راج کے سممان کے ساتھ ہوا شہید کے پرجنوں نے شہادت کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان کو قرارہ جواب دینے کی مانگ کی سہارنپور میں سگیر احمد کے پرجنوں کا برا حال ہے پلوامے میں آتنکیوں نے سگیر احمد کو گولی ماری تھی سگیر احمد کے پرجنوں نے آتنکیوں پر سکت ایکشن کی مانگ کی ہے سہارنپور میں سگیر احمد کا شف سپوردے خاک کیا گیا جمہو کشمیر کے LG منوس سنہ نے پاکستان کو کلیئر میسز دیا ہے انہوں نے کہا کہ گھاٹی میں آتنکواد کو جڑ سے کچل دیں گے ٹیرر اور اس کے ایکو سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ فیکیں گے مانفتہ کی گناہگار چنچن کر مریں گے کشمیر میں پرواسی مزدوروں پر بڑھتے حملوں پر بیہار کی سی ایم نتیش کمار نے چنٹا چتائی ہے انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر کے اوپر آج جیپال منہوس سنہ سے ان کی بات ہوئی ہے پرشاسن مزدوروں کی سرکشہ کا سولیڈ انتظام کرے گا ٹارگٹ کلنگ کے چلتے پرواسی مزدور اب کلگام سے واپس لوٹے کی تیاری میں ہے رواسی مزدوروں نے پرشاسن سے گھر واپسی کے لئے انتظام کرنے کی مانگ کی ہے کلگام میں بیہار کے دو مزدوروں کی حتیہ ہوئی ہے ٹی بی نائن بھارت برش کی محیم سیب مائے کشمیر کو ہریانہ کے گرہ منتری انیل وز نے فل سپورٹ دیا انہوں نے کہا کہ موڈی سرکار آتنگوادیوں کا سرکو چل رہی ہے جلد کشمیر آتنگواد سے مکت ہوگا جلد کشمیر آتنگواد سے محیم سرکو چل رہی ہے